ہیلو جی السلام علیکم کیا حال ہے گئی زمید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی ماشاءاللہ ڈیلی جو ویلوگ آ رہے ہیں ہمارے اس میں سہری دکھالو افتاری دکھالو تو میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتی تھی تو ہیر جی ہم نے عید کی بھی تیاریاں ساتھ ساتھ کرنی ہے تو اس لیے میں نے سہری کی روٹین جو ہے وہ کیپچر نہیں کی میں فوراں سے جی سہری وغیرہ کرنے کے بعد اٹھ کے کام وغیرہ کرنے کے بعد میں نے جی بچوں کے کپڑے لائے تھے اپنی بیٹیوں کے جو کہ میں نے شلنگ کر کے ڈال دیئے تاکہ یہ اچھا سے سک جائیں تو پھر عید کے لیے ان کو سلائی بھی کرنے کے لیے دے دیں یا پھر ہوت کر لیں تو ہیر میں نے یہاں پر کپڑے جو تھے سکنے کے لیے ڈال دیئے تھے اور دوسری سائٹ پہ جی ہم نے لگانی تھی مشین کیونکہ کافی دنوں سے جی ہماری دوسری مشین میں ہم کپڑے دھو رہے ہیں تو وہ کہہ لیں کہ تندی میل پہ گئی ہوئی تھے مہنو چٹکا پہ رہی ہیں سن کے اے کم نہیں سہی دوسری مشین لاکھ ایک ورہ تو کے رکھو تو ہیر بچوں کی یونی فارم بھی دونے تھے کچھ پپو کے کپڑے تھے کچھ ویسے گھر کے تھے کچھ ہس بینڈ کے تھے اس طرح سب کے مل جلا کے ہم نے دونے تھے اے حدائی محلوق جی ہر تھائیں پہنچ جان دیئے تو ہیر ہم نے فوراں سے جی کپڑے جتنے بھی تھے ہمارے دو کر ہم نے سوکنے کے لیے ڈال دیئے تھے اور کچھ کپڑے ابھی پینڈنگ پہ ہیں وہ اس لیے کہ بچے سکول سے آئیں گے تو ہم تب دویں گے تو ہیر ساسا جی ہماری عید کی بھی تیاریاں جی اپنے زور شور پہ ہیں اور ساڑی و سار بھی جی سوک گئی اسی ماشاءاللہ تمہیں کہ ایک وری نوچنگی وری توپے کو لگ لیا جی تفیرہ سین پی کے سامن یہ تقریباً کافی دن ہو گئے نہیں ہلدی 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 ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہ سوک چکی ہی تھی تو ہمارے جی کام وغیرہ ہو چکے تھے ہماری کام والی کام کر کے جا چکی تھی اور پپو کو جانا پڑ گیا جی کسی کام کی وجہ سے بزار بزار ہے گے تو نہیں اور فجر میڈم یہاں پر رو رہی تھی کہ دادو چل گئی ہیں اور انہوں نے گصہ جی اینک تک کڑ رہی تھی کہ اینک میں تروڑ پن کے تو رکھ شنا تو ہر فوراں سے پکڑ لی میں نے اور یہاں پر جی پھر بھی پپو کو واپس آنا پڑا کیونکہ مہمان آ رہے تھے یعنی کہ میرے بائی جان آ رہے تھے بائی لوگ تو اس لیے پپو پھر نہیں گئی کیونکہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا تھا اور چلے جانا تھا تو فجر یہاں پر دیکھ کے جی پاپا کو رو رہی تھی کہ مجھے پاپا نے نہیں اٹھایا مجھے نہیں لے کر گئے اور ڈریکٹ باہر سے باگتی ہے تو آکے کیمروں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے دیکھتی رہتی ہے تو ہر ماشاءاللہ سے جی میرے ویر آجائے سانتے ویر ہونتے پیڑانو کیونہ تھنڈ پوے ایک کتھل ہے ماشاءاللہ ایک تھنڈ جی پیجن دیے پراوان اللہ پاک اینہاں زندگی تندرستی سہت دے تو اللہ پاک اینہاں تھے ہمیشہ رحمت دیسائے رکھے تو ہر بچے جی آ چکے تھے اسکول سے اور بچوں کے یونیفرم ہم دو رہے تھے پھڑ لو دابڑے تنگاریاں تھے کم ہو جو شروع تو پہلے جی ماشاءاللہ ہوندے سانل کے ہو دیاں پیٹر ہوندے سانتھ ماما بن لیندیا ہوندیا 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 ڈاکے بنی دو تے رکھ سوٹرے نال کوٹو کوٹو کے کپڑے تنے تا انڈا تے جننوں پھڑنا بالانو یا پڑے نو آ دو آ توا کے اوسائی کپڑے اندے سابرنا تے بالانو جب آ کر سانتے نایوں دوئے وہاں تو اندے سا میری سردے والانان جی دو مو ہو گئی نے توٹرے نے اے لیا رہے نے خوشکی آگیا دی جو کوئی چکھڑ وغیرہ نہیں سننندے تو بس اے ہی کپڑے توانا لے سب بندہ کمال اندہ سی ہون تے نوے نوے ماشاءاللہ فیشن آگے نوے نوے چاہ گئے نے تو لو جی وڑ جو ہواتین اپنی اپنی جیل اچ اے ہی واحد جیلے جیڑی جی سانو کدر ہی لننی دن دی ایتھ ہی ایسا مات جانے ایتھ ہی ایسا رہنے تو ہر اس جلدہ بھی اپنے ہی مزے تو اس جلدہ بکھرے اپنے ہی رولے نے تو رولے نہیں کہ جو دو بھی جی پیکے جان دی گل کرو تو پیکے جان نہیں دن دے کیونکہ بعد اپا قائدہ کیڑا تک قائدہ کیڑا ہے جی اللہ پاک خانہ لے ہم زندگی تندرستی دے تے صحت دے تو میں کہے نہیں ہے جیل ایسی ہے جتھ وحد ازادی بھی مل دی اپنی ازادی نل کرو جو دے لے کرنے بار ہے تو جی میں نے دوسری سائیڈ پر چک لیا جی دابڑا اور دابڑے میں پالی وسار تو وسار لاکھ ہے تو میں نے رکھ دی در کیونکہ ہماری حل دی آج کافی دنوں سے جی ماشاءاللہ سے اچھے سے سوک چکی تھی اور آج کی بھی میں نے دوپ لگائی اور میں نے فوراں سے جی مشین نکالی اور مشین نکال کے تو میں نے اس کو پیسنا شروع کر دیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بہت اچھے سے یہ حل دی جو ہے یعنی کونٹیٹی میں بھی زیادہ نکلی ہے اور میں یہاں پر ڈالتے ہوئے اور میری یہ تھا جی وسار روڑ گی پہلے میں چڑکا پہلے میں کیمرہ رکھے تھا پہلے اپنی حل دی جڑی ہے او پیلاں تھے فیر دیڑا تو انہوں میں اگو وہاں دی تھے جڑی روڑی ہے پہلے ہوں تھے چکلا تہہ چکن تو بات جی میں نے جتنی بھی ہماری حل دی تھی وہ پیس لی اور اچھے سے جی سوک چکی تھی اور پیسنے کے بعد ہم اس کو جو ہے اپنا ڈالیں گے جی بوتلوں میں اور اس کو ہم سٹور کر لیں گے اور بوتلیں بھی جی اچھے سے ہش کر کے ڈالیے گا تاکہ آپ کی کافی لمبے عرصے تک جا سکے سوری تو ہیر اگر بوتلیں گلی ہوں گی تو یہ نہیں جائے گی تو میں یہاں پر اچھے سے جی پیس لوں تو میں نے جی یہاں پر آ دی حل دی تقریباً پیس لی تو میں پھر کیا جی چھڑو جی ہوں بس کرو اگلی مشین آ رہا ہے ویساڑ کا بیر ہے تو پھر اگلے کام تو بھی ہی سی جائے تو ہیر میں نے یہاں پر بس کی حل دی دونوں جو تھی میں نے پیسنے والی اور پیسی ہوئی میں نے دونوں اٹھائی سنبال دی اور بھی یہ مشین میں نے رکھ دی یہاں تاکہ یہاں سے صبح لیں گے اور صبح جو رہ گیا وہ بھی ہم پیس کیے تو اس کو سائٹ پر لگا دیں گے تو ہیر کپڑے وغیرہ میں نے جتنے بھی تھے وہ اپنے دو لیے تھے اور میں نے کہا جی مشین بھی دوئیں اور اس کو بھی سائٹ پر لگائیں تو سائٹ پر لگانے کچھ بھی ہمارے مزید کپڑے اور دونے والے ہیں اس لئے میں نے اس کو یہاں پہ ہی سائٹ پر لگایا تاکہ ہم صبح آرام سے اس کو لگا سکیں تو جی کڑا کام میں جڑا حراب کیتے ہیں بغیر نہ ہوئے تھے میرے کو لیٹھو جی لے گئی تو میں کیا چلو جی آئے پی آئے صبح پھر یہ تو چکے تو لالا لینا تو پھر آپ ہی بھن نہ دے رسی روزہ ہو تو ماشاءاللہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر ہمیں پیاس ہے تو پودوں کو بھی پیاس ہے تو میں فوراں سے جی در پودوں کو دیئے پانی تاکہ اگر منو پیاس لگی تو شاید رین نانوی لگی ہوئے دی تو میں نے فوراں سے پودوں کو پانی دیا پانی دینے کے بعد جی پھر ہم گئے اپنے کچن میں اور جتنے بھی ہمارے کام کاج تھے وہ ہم نے حتم کیے ہائے کڈا ہی مزیدہ پانی لگ دیا جدو روزہ رکھی ہوئے تھے یا ٹائم ہوئے تھے پانی دی پیاس جڑیے شدت وہ زیادہ ہو جاندی تو ہیر یہاں پر کچھ کپڑے جو میرے رہ گئے تھے وہ میں نے سکھائے چیزیں وغیرہ سمیٹی اور پپو جان اندر سے واضح دیتی ہوں نہیں بس کرنی آج بڑا کام کر لی سیلے پھیر کر لی تو میں کیا ایک واری بی بیاں لگی ہیں انتے چھڑ دیاں نہیں جڑا بھی ہے آج مکاہ کی جانا ہے تو میں نے ہیر فوراں سے اپنا جتنا بھی دوسرا کام تھا میں نے پکوڑے بنانے تھے یہاں پر میں نے ان کا پیسٹ وغیرہ پپو سے جو بھی ہماری پالک وغیرہ ہے پیسٹ ہو تو ہیر وہ میں نے سب کچھ پپو کو بولا کہ یہ کٹ دیں تو انہوں نے کٹ دیا تو ہیر یہاں پر پپو نے بولا تھا کہ میرے لیے بنے ہوئے چنے نکال دینا تو میں یہاں پر نکالنے لگی ہوں اور جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو امی جب بھی بلیک کالے چنے پکاتی تھی تو ہم کہتے تھے امی جی ساڈلی بھی کٹ دیا جیتا ساں پھر انہوں نے نمبو پاک جامنو دا پتہ لیا کہ انہوں نے توکے دنال کھانے جائے میں کہنی ہوں دا کیا ہی مزا سی ہوں تے نہ ہو انہوں تے بچے رہنے تے نہ ہی ہو انہوں تے ماما تو ہیر بچے جی شمار ہوں جو کہ جی ہم نے افتاری میں ساتھ میں وہ بھی کھانے تھے اور میں نے بس پکوڑے بنائے اور اپنے لئے دودھ سوڑا بنایا اور جی میں کیا روز دیڑی سموسے بناو پکوڑے بناو اپنی جاننو کی وہت پایا تھے اج میں کیا سموسے جی بھر منگوا کے کھانے انہیں کڑا کار بنا بنا کسانو میڈل اب جانے یہاں پھر ساڑی کسے آہ دینے کہ بڑی کام کر دیئے تھی تھک جاندیئے تھی ہے بے جا اے تک کام مین کو نہیں جی ماشاءاللہ جی دوں ہی گل کرو تو بچے اندھے نے ماما جی جی ایسا فلانی شاہ کھانی ہے تو ماما جی ایسا فلانی شاہ تو کار دے اندھے نے جی تو اسی کر دے کیی ہو تیہر ماشاءاللہ کر دے تھی اسی کوش بھی نہیں جی دن بے گئے تو ادھر پتہ لگ گئے تھا کہ کی اسی کر دے تو ہیر جی یہاں پر فجر جو ہے اپنے پاپا کی پونی کرتی ہوئی اور پاپا اس کی پونی کرتے ہوئے اور اے جی پیو تیدہ جڑا ہے رشتہ ہی کو وکھرا ہندے ماشاءاللہ ساڑے وی جڑے ابو سن ساڑے نل بہت پیار کردے ہندے سن تیہ سی وی جی اپنے ابو نل ساریاں گلہ شیئر کردے ہندے سن اے واحد رشتہ پیو دا ہندے جیڑا تینا لڈا مضبوط تیڑا پیارا ہے ہوبصورت رشتہ ہندے باقی جی فجر دی پونی تقریبا راہ تکمیل تے اپڑا نالی سی ہو گئی سی تو میں کیا فجر تیہ سانوی وحاد ہے تو حیر فجر نے جی دکھائی اور فجر کو پونی جو پاپا نے پینا دی تھی ساڑے جی انڈے آئے سن کش بیر آئے سنڈیریوں تو حیر جڑے اسی خان دے باقی جی اگر آپ کو ہمارے بھی لوگ اچھے لگتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ